اچھا ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے کارٹن لیف کرل ڈیزیز جسے ہم سی ایل سی او ڈی کہتے ہیں اب کارٹن لیف کرل ڈیز ہمارے پاس سیریس ڈیزیز ہے یہ ہوتی کارٹن مروحی کے اندر کاؤزیٹیو ایجنٹ کی بات کی جائے تو یہ بیگ اومو وائرس ہوتی ہے بیگ اومو وائرس آر دا کاؤزیز آف سی ایل سی او ڈی اس کے بعد ٹرانسلیشن کی بات کی جائے کہ یہ ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے یہ بگا ہوتا ہے اسے بگا کہتے ہیں وائٹ فلائے یہ بگی ٹرانسفر ہوتی ہے ایک کاؤٹن کے اندر انفیکٹیڈ ہوتا ہے یہ بیگ اومو وائرس تو ایک کے اوپر سے وائرس کو لے کے اپنے کس کے ساتھ ٹانگوں کے ساتھ دیفینیٹلی سی باتیں جانبے بیٹھے گی ساتھ میں وائرس اٹیچ ہو جائے گی اس کی لیکس کے ساتھ اور ایک پلانٹ دوسرے پلانٹ کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی تو ٹرانسیمیشن کا ذریعہ اس کے کیا ہوتا ہے جیسے جیسے کروس پولینیشن میں کیا ہوتا ہے ایک انسیکٹ پولن لے کے جاتا ہے دوسرے پلانٹ کے پاس بلکل سیم یہ کیا کرتا ہے ایک پلانٹ سے وائرس کو دوسرے پلانٹ کے اندر ٹرانسفر کرتا ہے سیمٹمز کی بات کی جاتے تو شروع شروع میں آپ کا کیا ہوتا ہے ڈیپ ڈاؤنورڈ کپنگ ہوتی ہے ینگیسٹ لیوز کی کہ کیا ہوتا ہے اوپر سے ٹوٹ پوٹ کا شکار شروع جاتے ہیں اور بلکل مطلب ان کی سٹرینٹھ جوتی وہ ختم ہو جاتی ہے لیوز بکم بیری ویک اندھین اس کے ساتھ اس کے اندر کپ شیپ سٹرکچر بنتا ہے لیو کے اندر یہ دیکھ سکتا ہے یہ ڈیاغرام میں یہ آپ کے پاس کپ شیپ سٹرکچر بنا رہا ہے یہ والا لیفٹ سائیڈ اس کے بعد کرل کا مطلب ہے گڑا پڑ جانا نا شکاہ پڑ جاتا ہے گیرہ ویسے تو کرل آپ کے پاس گیرہ بھی ہوتا ہے شکاہ بھی ہوتا ہے اگر ٹریٹ میٹ اور پریونشن کی بات کی جائے تو ہم کارٹن لیف کرل ڈیزیز کو کنرول کر سکتے ہیں انسیکٹس ایڈ جیوز کر کے کیونکہ یہ انسیکٹ ویکٹر ہوتا ہے اس کا انسیکٹس ٹرانسفر کر رہے ہیں فلائز ٹرانسفر کر رہے ہیں انسیکٹس کے دری بھی چلی جاتی ہے ایک پہدے سے دوسرے پہدے میں ایک لیف سے دوسرے لیف میں اس کے بعد ہمارے پاس ہے پنجاب پاکستان کے پنجاب آپ کو سب سے پاکستان میں پنجاب میں پروڈیوز کی جاتی ہے اب آپ کے پاس دوزار چھے سے لے کے ساتھ تک آپ کے پاس پارشل لاؤس جو ایفیکٹڈ ایریا وہ اتنا ہے آپ کے پاس سارا ٹیبل ہے کر لینا ہی ہے جو ہمارے پاس لاؤس پاکستانی روپیز ہوا ہے وہ ہمارے پاس دوزار چھے سے ساتھ میں چودہ سے چودہ ہزار تریسٹھ دوزار ساتھ آٹھ میں تیرہ ہزار ساتھ سو اور اٹھتر یہ آپ کے پاس سلف اتنا زیادہ آپ کو ہیوز لاؤس ہو رہا ہے صرف اور صرف ایک ڈزیز کی وجہ سے بگے کی وجہ سے ہمارے پاس ہے سکیلز انٹرپیٹنگ کمیونکیشن کلیکٹ ان کبیر دا نمبر آف فیٹیلٹیز کارٹ با ہیپٹیٹس کے جو ہیپٹیٹس کی وجہ سے مختلف لوگوں کو اب دیفنیٹلی سی بات ہے کسی پیشنٹ کو ہیپٹیٹس ہے تو ہم کیا اس کو ڈریکلی کہہ دیتے ہیں اس کو ہیپٹیٹس اے بی ہے سی ہے ڈی ہے ڈی ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ہم اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں ہم اس کے بعد اس کا ڈیٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں ایڈز ہے ایڈز کو بھی ہم کیا کرتے ہیں اس کا پہلے ہم پہلے اس کی کیا کریں گے ٹیسٹ کروائیں گے ٹیسٹ پوزیٹیو آئے گا تو اس کے بعد اس کی ٹیٹمنٹ کی طرف جائیں گے نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام جو چلایا ہے منسٹری آف ہیلتھ گورنمنٹ آف پاکستان نے تو یہ ہم جا کے اس کو سروے کر سکتے ہیں ویب سائٹ پی ڈیوڈیو ڈیوڈیو این ای سی پی ڈاٹ گورنمنٹ ڈاٹ پی کے اس کے لابے بیٹر پری وینشن اس بیٹر دن کی اور کسی بھی ڈیزیز کے خلاف پروٹیکشن کے لیے سب سے پہلے تو آپ کیا کرنے چاہیے اس میں احتیاطی تطبیر اپنانے چاہیے اگر احتیاط کریں گے تو بیماری ہی نہیں ہوگی بیماری نہیں ہوگی تو آپ کو ٹریٹمنٹ کے ضرورت نہیں پڑے گی نیکسٹن یہ مارے پاس پرائنز این وائرائیڈز کسی بھی ایجنٹ کا انکرکشنس ایجنٹ کا جو کہ نکلک ایسیڈز کے اندر ہو سکتے ہیں یا پروٹینز کے اندر بھی ہو سکتے ہیں وہ انپوسیبل ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈریکٹلی اس کا آئیڈیا لگا لیں کہ یہ نکلک ایسیڈ ہے یا پھر پروٹینز ہیں ڈسکس کرتے ہیں نا سو کارڈ پروٹین ان کے در پروٹین یہ جو کمپلیٹی وائرس ہوتے پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ ہمارے پاس ہوتے ہیں آپ کے پاس کمپلیٹ انفیکشنس وارڈیکلز ہوتے ہیں تو اب ہمارے پاس جو پہلا وقت کیا گیا تھا نا وہ کیا تھا سٹینلے پریزنر نے جس کو نوبل پرائز بھی ملا تھا اسی اسی ڈسکوری پہ کہ اس نے کیا کہا تھا کہ ہیڈ کمیس تا میجوریٹی آبائیس تیٹ ساچ ایڈنس ڈو اور انڈا انڈیڈ اگزیس اس نے کہا کہ واقعی میں ایسے آبائیسز اگزیسٹ کرتے ہیں جو کہ ڈسکس کرتے ہیں اس کو نوبل پرائز دیا گیا کہ اس نے کم از کم کیا کیا ہے لوگوں کو تسلیح دیا ہے کیمسٹ کو یا بولوجس بارجس کو اس نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے کہ اگر آپ نے وائرس پہ یہ بیکٹیریا پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے تو واقعی میں ایجسٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ایک چیز پہ ریسرچ کرنی ہے آپ کو اس کے بارے میں بیسکس ہی نہیں ملیں گی تو آپ اس پہ کیا ریسرچ کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس پرائنز پرائنز ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بنے ہوتے ہیں پروٹینیس کوٹ سے سار کا ساتھ ان کو کوٹ ہوتا ہے that is made up of پروٹین infectious particle ہوتے ہیں وائرس سے چھوٹے ہوتے ہیں سائز کی بات کیجئے تو وائرس سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کا اپنا کوئی ڈین اے آر این اے نہیں ہوتا حالکہ وائرس کا اپنا آر این اے ہوتا ہے الیکٹرون میکروسکوپ سے جب ہم اس کی سٹڈی کرتے ہیں اس وائرس پارٹیکل کے وہ کہتا ہے کہ یہ وائرس پارٹیکل سے کچھ زیادہ ہے filaments ہیں یہ پرائنز جہیں زیادہ ریزسٹنس ہوتے ہیں ان ایکٹیویشن کے by ultraviolet light and heat dnr viruses کے جیسے کہ ہم تھوڑی سی light بھی دے ہیں نا وائرس کو تو وائرس ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے lysogenic سے light cycle start کر دیتی ہے جبکہ پرائنز جہیں تھوڑی بہت heat اور جو light ہے اس کو capture کر لیتے ہیں اتنی جلدی activate نہیں ہوتے یہ پرائنز جہیں سنگل پروٹین کوڈ سے بنے ہوتے ہیں جبکہ ہم نے ڈسکس کیا ہے پہلے کہ آپ کے پاس جو وائرس ہے وہ ڈبل جنیٹک میک اپ اس کا کوڈ ہوتا ہے پہلے اس کا رنے ہوتا ہے رنے سے پھر کوپی بنتی ہے کوپی بننے کے بعد جب سنگل سٹینڈ ڈینے سے ڈبل سٹینڈ ڈینے بنتا ہے تو پروٹین کوڈ ڈبل لیئر میں آپ کے پاس پیزنٹ ہوتا ہے اب یہ جو پروٹین ہے اس کو انکوڈ کرتا ہے سنگل سیلولر جین اس کا نام ہے اس جین کا نام ہے سنگل سیلولر جین وچ انکوڈ ڈبل پروٹین آف پرائنز اس کے علاوہ جو آپ کے پاس خطر ناکہ جان لے وہ نیرو ڈیجنریٹیو ڈیزیزیز جو آپ کے نروس سسٹم کو کیا کر دیتی ہیں توڑ پھور دیتی ہیں ڈیجنریٹ کر ہے کہ کرو ہو گیا ہیومنس میں اور کیٹل میں اور کاؤ وغیرہ کے اندر یہ بھی ٹرانس پر ہوتا ہے پرائنز میں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر نا وائرس بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے جس سے ان کی باڈی کے اوپر ڈیفرنڈ نا ریشیز وغیران شروع ہو جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے مرنے والا جان باری ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس وائرائیڈز وائرائیڈز جو ہیں یہ پلانٹ پیتو جنز ہوتے ہیں مطلب یہ پلانٹس میں ڈیزیز گاز کرتے ہیں یہ شورٹ ہوتے ہیں سرکولر سنگل سٹینڈڈ آرنے ہوتے ہیں ان کے اندر پروٹین کوٹ نہیں ہوتا ان کے اندر آرنے نہیں ہوتا ان کے در پروٹین کوٹ نہیں ہوتا ہاں جی اب جو وائرائیڈ آرنے کسی پروٹین کی اکبر کسی پروٹین کی کوڈنگ نہیں کرتا جو آرنے ہوں آرنے ہوں کوڈنگ کر رہا ہوتا ہے بلکہ ان کے اندر آرنے نہیں سینگل سیلور اچسام ہوتیم آررنے پولیمریز 1 پولیمریز 2 اور 3 ٹھیک ہے اب جو یہ آرنے پولیمریز آرنے پولیمریز 3 ہے وہ 1 2 3 تینوں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں ہیومنس میں ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر صرف بارائیٹس کے اندر صرف ایک ہوتا ہے آپ کے پاس آرنے پولیمریز 2 یہ وائرس کے آرنے کو ایسا تیمپریٹ لے کے چلتا ہے مطلب فوٹو کپی کے لیے ہمیں کیا چاہیے تھے پیج چاہیے تھے جس کی ہم نے فوٹو کپیز کرنی ہے سانچ ہے بلکل ایک آپ کے ٹیمپریٹ چلے گا اس ٹیمپریٹ کے حساب سے آپ نے مزید اس کی کوپیز بنانی ہے اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس وائرائٹ کا جو آرنے ہے یہ کسی پروڈنگ کی کوڈنگ نہیں کرے گا ریپلیکیشن میکنیزم کے اندر آرنے پولیمریز ٹوچے لے گا نیو آرنے سے کیا بنے گا اس کا ٹیمپلیٹ کے طور پر نیو اپنا آرنے بنا لے گا چند ایک جو ریبوزائیمز ہوتے ہیں ریبوزائیمز ہوتے ہیں ایسے انزائیمز دوز انزائیمز which are present in the ribosomes ان کے اندر کیا ہوتی کیٹالیٹک پروپرٹیز ہوتی ہیں مطلب کہ جو سیلف کلیویج یا اپنے آپ کو توڑ پھوڑ کے دوبارہ پروڈیوز کرنے کی ability ہوتی ہے ان کے اندر صرف human ڈیزیز جو ان کے اندر ان کے وجہ سے ہوتی ہے وائرائٹس کی وجہ سے that is hepatitis ڈ اب جو ہمارے پاس سیور پلانٹ ڈیزیز کی وجوہات ہیں وہ انہی وائرائٹس کی وجہ سے وہ پوٹیٹو میں آ جاتی ہیں کوکونٹس میں ایپل میں اور پیچ میں چاہاہاہ